السلام علیکم ناظرین اگین ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل عریبہ میر آج کی ویڈیو میں آپ سب کے ساتھ ملکہ برطانیہ کی سالگیرہ سے پاکستانی اداکاروں کی خوبصورتی تصاویر اور ویڈیوز شیئر کریں گے اور ساتھ ہی آپ کو دکھائیں گے کہ تلاق کے بعد پہلی مرتبہ سجل علی اور آہدرز امیر ملکہ برطانیہ کی سالگیرہ پر ایک ساتھ نظر آئے ان کی مقامل ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تو یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ آج ملکہ برطانیہ کی پلاتینم جیوبلی تھی جس پر پاکستان کے کافی زیادہ اداکاروں نے شرکت کی اداکرہ ماہرہ خان، نیتہ یاسیر یاسیر نواز آہدرز امیر، سجل علی اور دیگر پاکستانی اداکار ان کی سالگیرہ میں نظر آئے اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ ان کی سالگیرہ پر وزیراعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف بھی شریک تھے اور طلاق کے بعد پہلی مرتبہ سجل علی اور آہدرز امیر نے کسی فنکشن کو ایک ساتھ اٹینڈ کیا ہے ان دونوں کو اس فنکشن پر ایک ساتھ دیکھ کر سب لوگ کافی زیادہ حیران تھے لیکن یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ دونوں نے ایک ساتھ کوئی بھی تصویر یا ویڈیو نہیں بنوائی اور سارے فنکشن پر بھی سجل علی اور آہدرز امیر ایک دوسرے سے الگ نظر آئے ان کی تصویر اور ویڈیو سوشل میڈیا پر آتے ہی پاکستانی عوام نے انہیں کافی زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا سب کا یہی کہنا تھا کہ ملکہ برطانیہ کی سالگیرہ پر پاکستانی عدکاروں کی اس طرح سے شرکت کرنا اسی بات کا ثبوت ہے کہ یہ تمام پاکستانی عدکار ابھی بھی ذہنی غلام ہیں عوام نے ان کی تصویر پر جو کومنٹس کیے وہ اس وقت آپ کے سکرین پر موجود ہیں تو آپ کو ملکہ برطانیہ کی سالگیرہ سے پاکستانی عدکاروں کی تمام تصویر اور ویڈیوز کیسے لگی ہیں کومنٹس کے ذریعے سے بتانا نہ بھولیے گا اب سب کی کومنٹس کا انتظار رہے گا تو ملتے ہیں کسی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے فی امان اللہ